پیارے ناظرین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بہت ہی مضبوط بہت ہی پاورفل عمل بتانے والے ہیں پیارے ناظرین اگر آپ محبت سے پریشان ہیں یا آپ محبت کو کھو چکے ہیں محبت کو فیر سے پانا چاہتے ہیں آپ کی محبت آپ سے روٹ گئی ہے دوارہ سے اپنے وشمے کرنا چاہتے ہیں یا آپ کسی سے من پسند شادی کرنا چاہتے ہیں وہ آپ سے کرنے کو تیار نہیں ہے گھر والے ناراض ہے ماننے کو تیار نہیں ہے کچھ بھی ہو آپ کا کتنا بھی بڑا میٹر ہو محبت کا کوئی ٹینشن نہیں اس عمل کو کریے انشاءاللہ کوئی ٹینشن والی بات نہیں ساری مسئبتیں ساری مشکلیں دوستو دور ہو جائیں گے پیارے دوستو صرف اتنا ہے کہ جس طرح سے ہم بتائیں گے عمل اس طرح سے کرو گے نا انشاءاللہ کامیاب ہو جاؤ گے اگر آپ نے طریقے سے عمل نہیں کیا تو کام میں مشکل آ سکتی ہے تو اسی لیے جس طرح ہم بتائیں گے اس طرح سے عمل کو کرنا ہوگا پیارے دوستو اس عمل کے لیے کیا لینا ہے اس عمل کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک کاغذ لینا ہے کورا کاغذ جی ہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کورا کاغذ اور ایک پین لینا ہے جی ہاں ایک پین ایک کورا کاغذ اس کے اوپر ہمیں نقش بنانا ہے جی ہاں نقش جس طرح سے میں بناؤں گا اس طرح سے آپ کو بنانا ہوگا اگر آپ کو اردو وغیرہ نہیں آتا ہے اردو انگلیش ہندی کچھ بھی نہیں آتا ہے تو کوئی ٹینشن نہیں جس طرح سے میں بناوں گا اس طرح سے آپ دیکھ کر بنا لیجئے سیم اسی طرح سے لیکن دوستو میں ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں آگے ویڈیو میں اس کے رول جو بتاؤں گا وہ آپ اسی طرح سے کرنے ہوں گے جی ہاں ورنہ پھر کام میں مشکل بھی ہو سکتی ہے رول کو سمجھنا ضروری ہے پہلے میں آپ کو نقش بنا کر دکھا دیتا ہوں کس طرح سے یہ نقش کو تیار کیا جائے گا جی ہاں چلیے دوستو ہم نقش تیار کر لیتے ہیں اپنا نام لکھنا ہے یہاں پر اپنا نام اور یہاں پر پلس کا نشان یہاں پر پیار کا نام یہاں پر پیار پھر دوستو ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس نقش کے اندر کچھ نہیں کرنا ہے اب یہ نقش تیار ہو چکا ہے یہ نقش بلکل تیار ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے دوستو اس طرح سے نقش کو تیار کرنا ہے بلکل سیم اسی طرح سے نقش کو تیار کرنا ہے دوستو اب آتی ہے سمجھنے کی باری سمجھ لیجی اب کیا کرنا ہے دوستو ہمیں اس کو فولڈ کر دینا ہے اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور اس طرح سے کرنا ہے اب دوستو ہمیں کیا کرنا ہے سمجھ لیجی اچھی طرح سے سمجھنا ضروری ہے دوستو ہم اس نقش کو جلائیں گے اور کس طرح سے اس نقش کو جلانا ہے اچھی طرح سے سمجھ لیجیے دوستو ہم اپنے گھر سے بیس قدم دور جائیں گے بیس قدم دور جائیں گے یعنی اپنے گھر نہیں رہنا ہے اپنے گھر کا جو مین گیٹ ہے اس سے بیس قدم دور جا کر اس کے اندر آگ لگا دینی ہے اور آگ ایسی جگہ لگانی ہے دوستو جہاں پر ساپ سترا سا ہو زمین ساپ ہونی چاہیے آگ لگ جائے گی اس کی راک کو اٹھانا ہے پھر اس کی راک کو اٹھانا ہے اس کی راک کو لے کر اپنے گھر پہ جانا ہے اور جب آپ سو گے جب آپ سو گے تو اس کی راک تھوڑی سی ہو جائے گی تھوڑی سی راک بن جائے گی اس کاغس کی اس نقش کی تو اس کی راک کو اپنے سر پہ مالش کر لینا ہے جی ہاں اپنے سر پہ مالش کر لینا ہے اور تھوڑا سا پیرو پہ مالش کر لینا ہے اس کی راک کی اس نقش کی راک کی تھوڑی سی مالش پیرو پہ اور تھوڑی سی سر پہ مالش تھوڑی سی راک ہو جائے گی پتہ بھی نہیں چلے گا کسی کو اور دوستو جب صبح اٹھو گے تو نہاں لینا ہے کوئی ٹینشن نہیں نہاں دھو کر فٹ ہو جانا انشاءاللہ اگلے دن دیکھنا جب آپ اٹھو گے تو آپ کی محبت آپ کو مل جائے گی انشاءاللہ پیارے دوستو یہ عمل تو پورا ہو چکا ہے عمل کو کرنے کے لئے اجازت ضروری ہے اجازت کیا ہے اجازت یہ ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے تاکہ ہم بھی دعا کر دیں گے انشاءاللہ پر قام بن جائے گا